اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر 3 اور ٹاپک تھا ہمارا تمام ایسے بچے جو کہ انٹر کے اندر اچھی پرسنڈیج نہیں لے پاتے اس کی بچے وہ کیا راز ہوتے ہیں اور اپیسوڈ نمبر 1 اور 2 میں ہم نے تمام ایسے بچے جو کہ پڑھنے میں اچھے اور کالیجز بھی اچھے اور ان کے چیکر بھی اچھے وہ بات تو کر لیتی اب بات کریں گے کہ وہ تمام بچے جن کے کالیجز نارمل ہوتے ہیں کم پرسنڈیج والے ہوتے ہیں آخر وہ کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پر ان کی پرسنڈیج کم آتی ہے دیکھیں ایک تو ٹیکنیکل یہی بات ہے کہ جب آپ کی پرسنڈیج اچھی نہیں ہوگی تو جیتنی طور پر آپ نے چھوٹی کلاسز کے اندر وہ محنت نہیں کی ہوگی اور اسی محنت کے بیسیس پہ آپ کی کئی ایسے کانسپس ہوں گے جو کہ آپ کے غلط ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ کی پرسنڈیج کم آنے کے بعد آپ پر ایڈمیشن بھی ایسے کالیجز میں ہو رہا ہے جہاں آرڈی بہت سے ایسے بچے ہیں جن کی کوپیز یا تو انہوں نے سسٹی پرسنٹ پیپر سالپ کیا ہوتا ہے باقی ان کو آتا نہیں یا پھر انہوں نے ہنڈر پرسنٹ بھی کیا ہوتا ہے تو کئی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی پرسنڈیج یا ان کے مارکس کم آتے ہیں اب اگر آپ دنیا پر مثال لیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے ملے جو تمام لوگ اچھے لباس میں ہوں اور اچھے انداز کے ہوں اور اچھے لحاظ سے ہوں تو جب ہم ان سے سلام دعا کرتے ہیں تو ہم بڑے عدد سے سلام دعا کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کی کاپی بھی جب چیک کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ بلکل انصاف ہوتا ہے لیکن اگر بات کریں ایسے تمام شخص جیسے مثال دی جاری ہے جو کہ بات چیز کے اچھے نہ ہوں اور لائنگویج کے اچھے نہ ہوں تمہیں اس کے اچھے نہ ہوں تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی سے ملنے کے بعد ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا انداز اچھا نہیں تھا اس کا بولنے کا یا اس کی لائنگویج ایسی رخ لائنگویج تھی کہ ہمیں یہ پسند نہیں آئی لیکن انہی لوگوں میں اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کہ بہت اچھے مزاج کی بات کر رہا ہے لیکن آپ کو مثال دوں گا کہ اچھوں کو تو سب سے ملے لیکن جب ہم نے کئی ایسے بندوں سے ہاتھ ملایا ہے جن کی لائنگویج اور جن کا انداز اس طرح تھا کہ ہمارا بات کرنے کا دل نہیں چاہا تو انہی کے پیچھے کوئی دو جار ایسے بھی تھے جو بہت ادب والے تھے لیکن ان سے ہم پہنچ ہی نہیں پائے کہ ان سے اچھی طرح سے ملیں اور انہیں اچھے انداز سے بات چیت کریں اور وجہ کیا ہوئی کہ اچھوں میں تو سب ہی اچھے لگتے ہیں اور گھروں میں اچھا بھی اچھا نہیں لگتا بات حقا یہی وجوات ہوتی ہے کہ کچھ چیکرز بھی اس ٹائپس کے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے نورمالی دیکھا ہوگا کہ فیزکس کے ساتھ بہت اچھے ہیں کیمیسٹری کے بھی بہت اچھے ہیں میس کے بھی بہت اچھے ہیں اور اردو کے ٹیچر صحیح نہیں ہیں انگلیش کے ٹیچر صحیح نہیں ہیں تو اسی طرح چیکرز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعض تو بہت اچھی کپیرز چیک کرتے ہیں اور بعض تو بلکل ہی دے مار سارے چال ایک لائمیٹیوز کی کی ہمارے ٹیچر نے وہ ہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ ہر کپی کو ایک جیسا سمجھتے ہوئے بلکل ہی رف انداز سے چیک کرتے ہیں اور کئی ایسے کوشن جو کہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ جو غلط نظر آتا ہے تو وہ صحیح کو زیادہ وہاں تک پہنچ ہی بات ہے اور جن کی بنیاد پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اچھے کالیجز کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں وہ اگر ایٹی فائیو لگا لیں گے اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کی بہت کم چانسیز ہوتے ہیں کہ ایٹی سکس آئے لیکن دو تین پرسنیج کم آ جاتی ہے لیکن وہ بچے جو اچھا تو پڑھ گئے ہیں لیکن ان کے کالیجز اچھے نہیں تھے اور ان کی پرسنیج بات ہوگا تو وہ ایٹی ٹو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ریزرڈ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے فکٹی نائن پرسن لے جاری ہے تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے بچوں میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے جہاں میجورٹی بچے صحیح نہیں پڑھ رہے اور جیسے آج کل ہمارا معاشرہ ہے پڑھائی سے دن پا دن موبائل کا یوز زیادہ ہو رہا ہے بچے دور ہوتے جارے اور جب بچے پڑھ کے نہیں آئیں گے کوپیز میں کام نہیں ہوگا تو ٹیچر کو بھی آسانی ہو جائیں گی کہ بھئی اس نے دو کوشنز کیا ہے تو بڑی آسانی سے کوپی چیک ہو گئی تری کیا ہے تو بڑی آسانی سے ہو گئی تو ایک بچہ کا سارے کوشن بھی کر رہا ہے اور چند کوشن سٹارٹنگ میں غلط ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی امپریشن ٹیچر پہ بڑا آتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو آپ سے کر لی کہ کیا وجہات ہے کہ نارمل کالیجز میں پرسنڈیج آپ کی اچھی آنی پاتی اب رہی یہ بات کہ وہ کون سے ایسے راز ہیں جس کے اندر ہم اپنی پرسنڈیج آم کالیجز میں بھی ایڈمیشن لے کے انکریز کر سکتے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ لاسٹ فورت ایپیسوڈ میں میں وہ آپ کو ٹریک بتاؤں گا جس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کے کالیجز چاہے وہ آدم جی ہو یا کوئی عام کالیج ہو کوئی فرق بھی پڑے گا اور آپ کی محنت کا پورا سلح آپ کو ملائے گا اس کے لیے اتظار کریں نیکس ایپیسوڈ میں وہ راز جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا وہ آپ کی حدمت میں یوٹیوب کے حوالے سے اپنے چینل کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے تو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ